ہے بہت اچھا ہے میں سوچتا ہوں کہ کانگرس میں میں پچاس سال رہا تو کشمیر میں سرنگر میں کبھی ریسوانس ہوتا ہی نہیں تھا اور کبھی روڈ شو تو ہوا ہی نہیں اور نہیں پبلک میڈنگ کبھی ہوئی وہ ادھر ادھر پاڑوں پاڑوں سے گھوماتے تھے لیکن میں شکر گزار ہوں کشمیر ویلی کا اور خاص طور سے سہر شرنگر کے عوام کا ہمارے سبھی کشمیری گیر کشمیری ان گجر بکروال بھائی بھی ادھر رہتے ہیں اس وقت ہم یہاں آئے ہیں لگتا ہے اور برفیاں سامنے دکھ رہی ہیں تو اب یہ تو بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں پاڑوں پہ لیکن جو یہاں بزرگ ہیں ان سے ملنے کا موقع ملا اور پوری شہر میں اچھا رسپانس ہے اسمبلی الیکشنز بھی اگر ہوں گے سپٹمبر فائی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے لئے گراؤنڈ آپ بن رہا ہے میری خیال میں گراؤنڈ سبھی پارٹی کا بننا ہے اور ہمارا ذرا زیادہ بننا ہے کیونکہ بالکل ننی منی پارٹی ہے چاہے لیڈرز اس میں پرانے ہیں بہت سارے لیکن پارٹی بالکل نئی ہے اور ایک میرا اپنا تجربہ ہے کہ ہندوستان میں بہت ساری نئی پارٹیاں بنتی ہیں دس سال ان کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ پارٹی کب بنی تھی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ریاست میں شاید یہ ڈیڑھ سال میں جن جن گاؤں تک شہروں تک یہ پہنچی ہے تو شاید پرانی ایک سو سال والا پارٹیاں وہاں نہیں پہنچی ہے سر یہ بتائیے جیسے آپ نے کہا کانگریس میں آپ وہ نہیں کر پائے جو آپ اپنی پارٹی میں کر رہے ہیں ابھی ڈی پی اے پی کے تو سر کانگریس کا یہ بھی کہنا اور ان سی بھی کہتی ہے کہ آزاد صاحب لائل نہیں رہی کانگریس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا لائل رہیں گے آپ پر کیا کہنا اس بارے میں نہیں نہیں وہ میرے ساتھ نہیں لائل وہ دیش کے ساتھ لائل نہیں رہے میں اندرہ گانڈی کی تعریف کرتا ہوں اپنی بک پر بھی کی ہے مہروق کی بھی کی ہے راجیو گانڈی کی کی سب کی لڑائی تو آج کی پرہم جنہوں نے آج کی کانگریس بی جی پی کو حوالے کی آج بی جی پی کو حوالے کی ہے آج بی جی پی اگر سطح میں ہے تو آج کی پریزنٹ لیڈرشپ کی وجہ سے تو ہمارا جھگڑا پریزنٹ لیڈرشپ سے کانگریس کی پالسی سے نہیں دو الگ چیزیں ہیں آرٹیکل 370 کے بعد یہ لوگ سب ایلیکشنز ہوئے اس کے پہلے آپ نے کانگریس کے لیے کمپین کیا ہے جب کانگریس میں تھے آپ جمعہ کشمیر آتے تھے آپ کی حالات اور سب کی حالات کس پر کمپین کرتے ہیں آپ کچھ پولٹیکل پارٹیز آج بھی سینٹر کے دوش دیتے کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں نہیں دو چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں کئی چیز میں حالات ٹھیک ہیں کئی میں نہیں جیسے منٹنسی بہت کم ہوگی ہے ہرتالیں ختم ہی ہوگی ہیں سٹرائکس ختم ہو رہی ہیں ورک کلچر میں بدلاوا ہے یہ پوزیٹیو چیز ہیں نیگٹیو چیزیں ہیں یہ جو یہ جو بیکاری ہے اور بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے یہ اپنے عروج پر ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلا اور اس صاحب نے بڑا مذہبی بیان دیا تھا کہا تھا کہ جو پارٹیاں بھاچ پا سہات ملاتے ہیں ان کے مذہب کے بارے میں سوچوں چاہے وہ مسلمان ہے اور مودی اس طرح سے مسلمانوں خلاب بیان دیتے ہیں اور جو لیڈر روز مندر میں گھومتے ہیں وہ کیا ہے پہلے یہ دیسان کہنے کہ کون مندر چھوٹا ہندوستان میں جس نے مسلمان لیڈر نہیں ہے تو ان کو پہلے بتانا چاہے وہ کیا ہے